السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ٹیسٹی ڈابا میں ہوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتہ والے رزق سے نوازیں آمین سمم آمین اگر آپ کے گھر بینگن آ گئے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے تو بچے بڑے بھی نہیں کھاتے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان اور جلدی سے بننے والے یمی سے بینگن کے چپلی کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے جب آپ لوگ بنا کے اپنے گھر والوں کو دو گے تو وہ فرمائش کر کر کہ آپ لوگوں کو بولیں گے کہ آپ لوگ ہم یہ بینگن کو اسی طرح بنا کر کھلائیں تو چلے جی بینہ کوئی دیری کے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک کلو بینگن لے لیا انہیں میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے تو انہیں دونے کے بعد اب میں ان کے چھلکوں کو اچھی طریقے سے یہاں سے ریموف کر دوں گی اور ان کے ہیڈز بھی اتار کے ہم لوگ پھینک دیں گے تو انہیں میں نے چھلتے ساتھ ہی نا پانی میں ڈال دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلیک ہو جاتے ہیں اور اب میں نے انہیں کیوبز کی شکل میں کٹنگ کر کے بھی نا پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے جب تک ہم لوگ اگلا پروسیجن نہیں سٹارٹ کریں گے انہیں ہم اسی طرح پانی میں ڈپ ہی رکھیں گے اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک پین لے لیا ہے اس پین میں تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈالے ہیں تو اب میں یہاں پہ اس آئل کے اندر جو ہم نے بینگن پانی سے نکال کے رکھیا ہے وہ سارے کے سارے شامل کر دیں گے اور یہاں پہ اب ہم لوگ اپنے بینگن کے ساتھ ہی نا ون ٹی سپون نمکہ بھی ڈال دیں گے سوری معذرت کے ساتھ وہ نا میرا کیمرہ نا کیپچر نہیں کر پایا میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون نمکہ بھی شامل کیا ہے بینگن کے اندر اور اب ہم اس کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے آپ لوگوں نے اس کے اندر بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا اور صرف دو ٹیبل سپون آئل ہی ڈالنا ہے صرف یہ اپنا جو اس کا نیچرلی پانی ہوتا ہے اسی کے اندر ٹوٹلی جو ہے نا وہ کوک ہو جائیں گے اسے کور کر کے آپ نے تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تین سے چار منٹ کے بعد ہمارے جو بینگن ہے نا وہ کافی حد تک نرم ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے اسے ایک مرتبہ کر لیں رہا ہے اچھے طریقے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ نے پھر اسے ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سارا اور کوک ہو جائیں یہ تو سارا پروسیجر ہے رہا آپ نے بلکل لو فلیب کے اوپر کر رہا ہے تیز آج بلکل نہیں کر رہی کیونکہ ہم لوگوں نے بینگر کا رہا کلر ڈی ڈارک اوٹے دے رہا جو اس کا ڈیچرل کلر ہے بس وہ ہی رہے گا تو اب یہاں پہ اس کو ایک بلکل بکس کرے کے بعد پھر سے کور کر کے تو ایک سے ڈیر بیڈر کے لیے رکھ دوں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا ہے ہم میں آپ کو اس کی کور کرنے کے بعد دیر سے دو منٹ کے بعد کی کنڈیشن دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بینگن ہے وہ ٹوٹلی کوک ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں کر لیں گے ٹھنڈا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے اپنے ایک پیارے سے باہل کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر لیں گے بس اسے سٹیج تک ہی آپ لوگوں نے بینگن کو پکانا ہے دیکھیں ہم نے اس کے اندر ایک ڈرپ بھی پانی کا جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا لیکن پھر بھی جو ہمارے بینگن ہیں وہ کتنی اچھے طریقے سے ہیں وہ کوک ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ میں نے اپنے بینگنوں کو ایک باہل میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی دو میں نے میریم سرس کے پیاس فائنلی چوپ کی ہے وہ شامل کر دیں گے دو یہاں پہ ٹماتروں کو فائنلی چوپ کیا ہے ریڈ کلر کے ٹماتر آپ لوگوں نے لینے ہیں وہ شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ دو سے تین ہری مرچے بری کاٹ کر شامل کر دیں گے یہ آپ نے ذرا نے چٹ پٹا سے اس کا مسالہ رکھنا ہے اس سے یہ جو آپ کو بینگن کے چکلی کبابیں ہیں وہ بہت ہی چٹ پٹے اور چٹ خارے دار سے بن کے تیار ہوں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ون ٹیبل سپون بھر کے لسندر کا پیسٹ شامل کر دیں گے میں یہاں پہ پیسٹ شامل کر رہی ہوں موٹا موٹا کوٹ کے تو اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کے موٹا کوٹا ہوا اناردانہ شامل کر دیں گے اناردانہ ہمیں شد ہو کے استعمال کیا کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ نا مٹی اور ڈسٹ ہوتی ہے ہارف ٹی سپون یہاں پہ میں لال مرز پیسی ہوئی شامل کر دوں گی اور نمک چونکہ ہم نے پہلے بھی شامل کیا تو آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ چیک کر کے پھر شامل کرنا ہے ون ٹی سپون موٹا کوٹا ہوا سوکھا دھنیا شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون یہاں پہ موٹا کوٹا ہوا زیرہ شامل کر دیں گے یہ سب شامل کرنے کے بعد اب ہم اپنے جو چٹ پٹے چٹ خارے دار سے مسالے اور اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر چلی فلیکس شامل کریں گے تھوڑی سی اجوائن کو ہاتھوں سے ہی نا دردرہ سپیسکس کے اندر شامل کر دیں گے اور بائنڈنگ کے لئے یہاں پہ میں شامل کروں گی ایک اگردد انڈا پھینٹ کے شامل کریں گے اور تین سے چار ٹیبل سپون میں یہاں پہ شامل کروں گی بریڈ کرمز آپ لوگوں نے بائنڈنگ کے لئے بریڈ کرمز بھی شامل کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑے سے تین سے چار ٹیبل سپون بریڈ کرمز شامل کروں گی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ شامل کروں گی ون ٹی سپون بھڑ کے چارٹ کا مسالہ جو کہ ہمارے بینگن کے چپلے کباب کو اور زیادہ چٹ کھارے دار بنا دے گا اور تقریب ہاں یہاں پہ ایک کپ کے برابر میں بیسن شامل کروں گی اور لاسٹ میں اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا بریڈ کٹا ہوا ہرا دھنیا اور اس کے بعد اس سارے کے سارے مکسر کو کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس اور اسی بیچے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جناب تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو چھے لگے تو اسے لائک بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اور آپ کے سپورٹ کی وجہ سے مجھے بھی اور نئے ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن مل سکے جو کباب کا مکسر ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو گریز کر کے تو کباب بناتے جانے ہیں اور انہیں ساتھ کے ساتھ فرائی کرتا جانا ہے لوگ ٹو میڈیوم فلیم پر آپ لوگ انہیں اسے فرائی کرنا ہے اور پیارا سا گولڈرن کلر آنے تک کے لیے آپ لوگ انہیں اسے فرائی کر لینا یہ کباب جیسے دیسے آپ لوگ بننا ہے تو آپ لوگ انہیں فریش بنا کے ہی فریش کھانے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ اسے فریز کرو گے تو اس کا وہ ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا اسی طرح اُلٹ پُلٹ کرتے ہوئے آپ لوگ انہیں اپنے سارے کبابوں کو بینگن کے چپلی کبابوں کو فرائی کر لینا ہے اور بلکل بلیو میں کوئی بھی پہشان نہیں پائے گا کہ آپ لوگ انہیں اس میں گوشت کا کیمے کا یا چکن کا استعمال نہیں کیا اتنے مزے کہ یہ کباب بن کے نہ فرائی ہوتے ہیں بس اس طرح کے کلر آنے تک کے لیے آپ لوگ انہیں اسے فرائی کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی فائنل لک ہمارے کبابوں کی کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے تو آپ لوگوں کی فیملی میں جو جو نہیں کھاتا بینگن انہیں بھی اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اپنی فیملی کو اس طرح سے بینگن کے چپلی کباب بنا کر دیں اور یہ سیزن ہے بینگن کا تو اس کا انٹیک ضرور کیا کریں یہ آرلن سے بہت زیادہ ریچ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور شیئر کرنا ہے اس کا ٹیکسر بھی چیک کریں اندر سے کتنا زیادہ پیارا ہے تو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھے گا اللہ حافظ